اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبک نستائین صدق اللہ مولان العظیم صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر ایک حضرت یحیٰ بن یعمر سے مروی ہے فرماتے ہیں بسرہ میں سب سے پہلے تقدیر کے انکار کے سلسلہ میں جس شخص نے گفتگو کی وہ معبد الجہنی ہے پس میں یحیٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں حج کرنے یا راوی کو شک ہے عمرہ کرنے کے لئے گئے تو ہم نے کہا اگر ہماری ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہوئی تو ہم ان سے اس بات کے بارے میں پوچھیں گے پس اتفاق سے جو بات یہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو میں اور میرا ساتھی ان کی دونوں طرف ہو گئے ہم میں سے ایک ان کے دائیں جانب اور دوسرا بائیں طرف تھا میں نے خیال کیا کہ میرا ساتھی گفتگو کی ذمہ داری مجھے سونپے گا جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش بھی کرتے ہیں ہماری طرف یعنی ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں راوی کہتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے شان ذکر کی اور بتایا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے اور معاملہ نئے سرے سے ہے پہلے سے نہیں لکھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو تو ان کو بتا دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اس ذات کی قسم جس کے نام سے عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس اہد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اسے خرچ کرے تو اللہ تعالی اس سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے پھر فرمایا مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اس دوران جب ہم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہائیت سفید اور بال بہت سیاہ تھے اس پر سفر کا اثر دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک اسے پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس سامنے بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا حرص کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان شریف کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو اگر اس کی طرف جانے کی طاقت ہو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ شخص خود سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ دل سے تصدیق کرو اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر کہا مجھے احسان اخلاص کے بارے میں بتائیں آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے اس نے کہا اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے عرص کیا مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں خبر دیجئے آپ نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور تم ننگے پاؤں ننگے جسم والے محتاج لوگوں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ امارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا تمہیں ایک طویل وقت یعنی تین راتیں ٹھہرا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا میں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے